بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس ماتر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش آمدی کہتا ہوں تو تم نیجو سیریز شروع کیا ہوا ہے میتیمیتکس ایم سی کیوز کا اسی سلسلے میں پارٹ نمبر چالیس اپلوڈ کر لیتے ہیں ترٹی نائن پارٹس اللڑی ہو چکے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا کسچن آج کا پہلا کسچن دیکھیں the number of digits in the square root up اس طرح کے ایک کسچن پہلے پہ گزر چکا ہے اس کا پارمولہ آپ کو بتانے والا ہوں اس کو یاد رکھیں سب سے پہلے آپ نے ان digits کو گننا ہے کہ یہ کتنے ہیں اگر یہ ابن نمبر زیادی جبت ہے تو اس کے لئے الائدہ پارمولہ ہے اور اگر اور نمبرز ہیں تو اس کے لئے الائدہ پارمولہ ہے even نمبرز ہیں تو just n divided by 2 یعنی جتنے نمبرز ہیں اس کو دو پر divide کر لے جس طرح پرس کرے میں کہوں کہ یہ چار نمبرز ہیں ٹھیک ہے یہ کتنے چار ہیں تو اس کو دو پر divide کر لو تو آئے گا دو تو اس کا square root جو ہوگا وہ دو digits پر مشتمل ہوگا اگر یہ نمبرز odd ہیں odd ڈیویڈی تاک ہیں تاک وہ ان سے ہوتے ہیں جو دو پر پورا پورا divide نہیں ہوتے تو پھر اپنے کیا کرنا ہے n plus 1 divided by 2 جس طرح یہاں دیکھیں ایک ایک نیکس question دیکھیں two sits a and b will be disjoint if their intersection is empty اس طرح question میں detail سے بتا چکا ہوں اس میں null sit equal equal اس طرح کے تمام sit وں کی تعریف میں بتا چکا ہوں تو دو ایسے sit جس میں کوئی بھی انسہ common نہ ہو تو اس کو disjoint کہتے ہیں جس طرح پرس کرے میں کہوں a is equal to one and two اور b is equal to تین اور چار تو اس میں کوئی بھی common نہیں یعنی اس کا intersection anti-sit ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں disjoint sit آگے دیکھیں ایک question یہ proportional mean کے question بار بار آ رہے ہیں proportional mean تو یہ جلدی جلدی سے یہ تو ہم بار بار کر چکے ہیں لیکن پھر آپ کرا لیتا ہوں x اور 27 ان دونوں کو ضرب دے دو اور اس کے برابر کر لو جلدی یہ چار چار کی طاقت چار 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 سولہ سولہ چار چھون ساٹ مائنس چھون ساٹ آئے گا کیونکہ اس کی طاقت جو ہے 3 ہے طاق ہے جمع چار چار سولہ چھون چھون ساٹ میں سے سولہ مائنس کرے تو چودہ دو اٹھالیس مائنس ساٹ تالیس آئے گا مائنس 48 آفشن سی کریکٹ اور یہ کوششن دیکھیں سکویر روٹ آب بارہ اشاریہ پچیس سکویر روٹ آب بارہ اشاریہ پچیس تو بارہ اشاریہ پچیس کو اشاریہ اٹھالے اس میں سے اس کو ایسے لکھ لیں ہنڈرٹ اب دونوں کا سکویر لے لیں اس کا بھی سکویر روٹ کر لیں اور اس کو بھی کر لیں تو یہ آ جائے گا 35 اور یہ آ جائے گا 10 تو اس کا آنسر ہوگا 3.5 3.5 اب اس کو کامن سینس سے آپ نے حل کرنا ہے تو اس کا سکویر لولے تو اس سے کبھی چوٹا ہے یہ بہت بڑا ہے یہ بھی بڑا ہے تو کامن سینس سے بھی آپشن سی ہے آگے دیکھیں قیسٹن کو اپیر اپنگل فارم بائی ٹو انٹرسیکٹن انٹرسیکٹن لائنز اینڈ نو اپوزیٹ آن اپوزیٹ سائیڈ اس کال ورٹیکل یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے یہ والا یہ اپوزیٹ یہ ورٹیکل انگلز کہہ لاتے ہیں آپشن بھی ہے یہ question دیکھیں mean of the following data series mean average کو کہتے ہیں تو ان تمام کو پہلے جمع کر لے نو اور ست سولہ سولہ اور چار بیس اور تین تائیس اور دو اٹھائیس اٹھائیس آئے گا اور اس کو اپنی ڈیوائیڈ کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ پر تو اس کا آئے گا پانچ پنچ پچیس تین آ جائے گا تو پانچ اکا تیس option دی یہ question دیکھیں a line signal joining two points on a circle and passing through the center یہ circle ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ایک line ہے جو کہ اس کے center سے گزر رہا ہے یہ اس کا center ہے تو اس کو چار بھی کہتے ہیں یاد رکھیں یہ کیا ہے چار بھی ہے لیکن چار میں پھر یہ diameter ہے option a every diameter is a char but every char is not a diameter diameter یہ بھی ہو سکتا ہے یہ جو دو points کو قطع کرتا ہو ٹھیک آگے دیکھیں next question کو the length of a square field where area area is 3 2 7 m square تو اس کا ایک سائٹ کیا ہوگا تو square کا area کا ہمارے پتہ ہے کہ اس کا a square a square یعنی a side کا ایک side square تو پھر اس کا ڈر root لے لیں اس کو نکالوگے تو آپ کو option آئے گا option 27 meter square نہیں لگانا غلطی نہ کرنا کیونکہ square سے نکل جائے گا ٹھیک ہے option a کر رکھتے ہیں چبیس the relation between two ratios in which increase in one quantity causes decrease in second اس کی inverse relation inverse proportion indirect proportion opposite اس طرح نام دی جاتے ہیں اس کو اور جو دونوں ساتھ ساتھ بلتے داریک proportion کہتے ہیں یہاں پر correct option option b ہے اچھا اس کو دیکھیں دوستو product of two given number is equal to product of lcm and hcf option c ہے اس پر اچھا question آتا ہے کہ کوئی بھی دو number اس کا product دیا ہوتا ہے اور اس میں سے ایک یا to hcf دیا ہوتا ہے یا lcm کہتے ہیں کہ دوسرا find کر لو تو یہ product mean p hcf r z lcm تو اس میں دو دیئے گئے ہوں تو تیسرہ آسانی سے find کر سکتا ہیں یہاں پر correct option option c ہے اچھا اس question کو دیکھیں دوستو پر شیئر کرنا مد بولیے گا thank you for watching